گائز اگر آپ بھی جیو یوزر ہیں یعنی کہ آپ بھی جیو سیم یوز کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والوں کیسے آپ جیو سیم کی پوری کال ڈیٹیل نکال سکتے ہیں یعنی کہ کیسے آپ جیو سیم کی کال ہسٹری نکال سکتے ہیں یہ دیکھنا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اس کے بعد آپ بھی کسی بھی جیو سیم کی ہسٹری نکال سکتے ہیں جیو سم کی کال ہسٹری نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ گوگل پلی سٹور کو اوپن کریں گے گوگل پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے مائی جیو اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈائریکٹ انسٹال کر سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ آلڈیڈی انسٹال کر کے رکھا ہے اب میں سمپلی اس کو اوپن کروں گا اوپن پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ بتا رہا ہے انٹر موبائل نمبر یہاں پہ آپ کو وہ والا موبائل نمبر ڈالنا ہے جس نمبر کی آپ ڈیٹیل نکالنا چاہتے ہیں جیسے گئیز یہاں پہ میں نے نمبر ڈال دیا نمبر ڈالنے کے بعد سمپلی آپ کو جنریٹ اوٹی پی پہ کلک کرنا ہے جنریٹ اوٹی پی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے پرمیشن مانگے گا یہاں پہ آپ ایلو پہ کلک کریں گے ایلو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے نمبر پہ ایک اوٹی پی سینڈ کر دیا جائے گا وہ اوٹی پہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نوٹفیکیشن اور لوکیشن کے لئے پرمیشن مانگے گا یہاں پہ آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وائل یوزنگ دا اے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایلو ایلو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے جیو کا ڈیج بورڈ آ جائے گا یعنی کہ یہاں پہ آپ کی آئی ڈی لاغ ان ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس طرح سے سکرال کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اوپس ملے گا موبائل پوسٹ پیڈ یہاں پہ آپ کا نمبر شو ہوگا اس کو میں نے یہاں پہ تھوڑا بلر کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس پر کلک کرنا ہے موبائل پوسٹ پیڈ پہ اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس ہے جائے گا یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے آج کتنا ڈاٹا یوز کیا ہے آپ کتنا بکایا ہے یہاں پہ پلان دکھا رہا ہے یعنی کہ آپ نے کتنا رچارج کر رہا ہے تھا اس طرح سے آپ کو نیچے نیچے آنا ہے یہاں پہ ایک اوپسن دکھائے گا جیو ٹرو فائیو جی پھر سے یہاں سے آپ کو تھوڑا سن نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ والا اوپسن ڈونڈنا ہے میٹ ٹرانجیکشن والا my transaction میں آپ کو ایک option میں لے گا bill and statement اس پہ کلک کرنا ہے bill and statement پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی interface ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو last end پہ ایک option میں لے گا pre and post statement اس پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ بالکل دیان سے سننا یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ آپ کتنے دنوں کی statement نکالا چاہتے ہیں یعنی کہ کتنے time کی call history آپ نکالا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ last 180 دنوں کی statement دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بار میں آپ صرف 30 دنوں کی statement دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک منو کی statement آپ یہاں پہ ایک بار میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ last 7 دنوں کی statement دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ 7 دنوں کی call history دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 7 پہ کلک کرنا ہے اگر آپ 15 کی دیکھنا چاہتے ہیں تو 15 پہ کلک کرنا ہے last 1 منو کی statement آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 30 days پہ کلک کرنا ہے اگر آپ خود سے کوئی date چوز کرنا چاہتے ہیں مارکہ آپ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ سٹیٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کسٹم ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے کسٹم ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ رہے ہیں فرام ڈیٹ یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے آج جیسی گئیز یہاں پہ 21 فروری ہے لیکن گئیز یہاں پہ میں دسمبر کی سٹیٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں فسٹ دسمبر 2023 چوز کروں گا اس کے بعد اوکے کب تک آپ یہ statement دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار میں آپ صرف 30 دنے کی statement دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو to date پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ میں 30 دسمبر تک یہ statement دیکھنا چاہتا ہوں ایک دسمبر سے 30 دسمبر تک یہ statement میں نکالنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھوں گا 30 اس کے بعد ok اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ تارہ email statement اس پہ click کرنا ہے جس email id پہ آپ اپنا statement بھیجنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ والی email id ڈالنی ہے اس کے بعد simply آپ کو یہاں پہ submit پہ click کرنا ہے جیسے آپ submit پہ click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ statement میرے email id پہ send ہوگی اب کیا کرنا ہے simply email کو open کرنا ہے یعنی کہ gmail کو open کرنا ہے یہاں پہ میں gmail کو open کروں گا اس کو تھوڑا time بھی لگ سکتے ہیں آنے میں ایک دو منٹ لگ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو refresh کرنا ہے اور تھوڑا سا wait کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں guys مجھے statement مل گیا یہ statement مجھے ایک منٹ کے بعد آیا آپ کو دو منٹ کے بعد بھی آ سکتا ہے کچھ second میں بھی آ سکتا ہے اس کے بعد simply آپ یہاں پہ اس وے click کریں گے statement پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو PDF file ملے گی اس وے click کرنا ہے PDF file پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو statement ہے یہ PDF file میں show ہو جائے گی یہاں پہ PDF file میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارا کچھ ڈیٹیل دکھائے گا اس کو میں نے یہاں پہ تھوڑا بلار کر کے رکھا ہے یہاں پہ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کس ڈیٹ کو آپ نے کس کو کال کی ہے کتنے بجے آپ نے اس کو کال کی ہے کتنے ٹائم تک کال کی ہے پورا سارا کچھ ڈیٹیل یہاں پہ شو ہوتا ہے اس طرقے سے آپ کسی بھی جو سم کی کال ڈیٹیل نکل سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی کافی الفل لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کرنا اپنے فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تو چلے گئے جائز ملتے کرنا یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ